پیارے دوستو فیصلہ واد میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پچھلے دنوں پیش آیا یہاں پر سوشل پاکستان نامی ایک پرائیوٹ چینل کا انکر پرسن جب مائک تھامے ایک قبرستان کے پاس گیا تو وہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اس شخص نے ان سب لوگوں سے سوال کیا کہ آخر وہ یہاں پر کیوں اکٹھے ہیں اور آخر یہاں پر کیا انہونا واقعہ پیش آ رہا ہے ان دنوں تو اسے بتایا گیا کہ یہاں پر تقریباً آٹھ مہینے پہلے ایک چھوٹا بچہ جو کہ انتقال کر چکا تھا اس کو دفن کیا گیا بچے کی عمر تقریباً چھے سے آٹھ سال کے درمیان تھی اس بچے کو یہاں پر کفن دفن کرنے کے بعد جب قبر کے اندر اتارا گیا تو اس بچے کی قبر پر شکیں رکھ دی گئیں سرابیں رکھ دی گئیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے والدین کے خواب میں آنا شروع ہو گیا اور ان سے یہ کہتا تھا کہ میں زندہ ہوں مجھے باہر نکالا جائے شروع میں تو اس کے والدین نے یہ سمجھا کہ شاید یہ واقعہ کوئی عام سا واقعہ ہے اور انہیں اپنے بیٹے کی محبت کے اندر اس طرح کے خواب آ رہے ہیں لیکن جب کچھ عرصے بعد تک یہ معاملہ نہیں ٹلا تو پھر انہوں نے مقامی جو علامات تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا مشاورت کی جو امام و خطیب تھے ان کی لوکل مسجد کے ان کے ساتھ بات کی اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو لوکل سے ان سب لوگوں نے اجتماعی طور پر اپنے خوابوں کے اندر اس بچے کو دیکھا اور ان سب نے جب ایک ہی دفعہ ایک ہی طرح کا خواب دیکھا تو امام و خطیب کو بتایا کہ بھئی اس طرح کا خواب ہم نے دیکھا ہے اور این اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا اس قبر کو کھودنا چاہیے اور اس قبر کے اندر سے بچے کو باہر نکالنا چاہیے تو امام و خطیب نے کہا کہ بھئی مجھے بھی پتا چلا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے لیکن ابھی میں اس کے بارے میں کوئی فائنل رائے نہیں دے سکتا پھر دو تین علماء کرام نے آپس میں مشاورت کی اور مقامی جو تھانہ ہے اس سے اجازت لی اور والدین کی موجودگی میں اس قبر کو کھودنے کا ان لوگوں نے پلان کر لیا دوستو اس سے دو دن بعد جب اس قبر کو کھودا گیا اور دیکھا گیا تو اندر صرف دھانچہ پڑا ہوا تھا دوستو اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کا کلپس اگر آپ کبھی بھی دیکھیں تو کبھی بھی ان پر یقین نہ کریں کیونکہ یہ سب چیزیں من گھڑت ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باز رہنے کی توفیق اطاف فرمائے